بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویرس کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیر جستے ہوں گے یمی فود ویدالیا میں آپ سب لوگ کو خوش آمدید کہتی ہوں سردیاں آتے ہی نزلہ، زکام، خانسی اور بخار شروع ہو جاتا ہے اور ایسے میں سب سے عظمودان اس کا ایک ہی ہے یخنی پلائیں سب لوگ یہی مشورہ دیتے ہیں یخنی پلائیں لیکن انسان کب تک یخنی پیے یخنی پی پلائیں دل بھر جاتا ہے آج میں یخنی سے ہی بنے ہوئے ایک سوپ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں لیکن جس میں ایک بہت ہی مزیدار سا ٹویسٹ ہے آج میں اپنوں کے لئے چکن کورن اور نوڈل سوپ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں یہ خانسی نزلہ زکام کے لئے بہت اچھا ہے میں نے اس میں بلکل بھی سرکا ورائد نہیں کیا تاکہ اس میں کھٹاس نہ ہو جو اسے سوس کے ساتھ پینا چاہے وہ اسے سوس کے ساتھ پی سکتا ہے اور جس کو نزلہ سکام کھانسی ہے وہ اسے بغیر سوس کے پی سکتا ہے تو چلیں ہمیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسمیلہ کرتے ہیں چکن کورن اور نوڈل سوپ بنانے کے لئے ہمیں چاہیے نمک ایک چمچ کاری مرچ ایک چمچ چکن کیو بے قدد چکن کو میں نے شیڈ کر لیا ہے میں نے چار سو گرام چکن لیا تھا ہاف کپ میں نے کورن لیا ہے تھوڑے سی میں نوڈلز بوائل کر لیا آٹھ کپ میں نے یخنی لی ہے یخنی کی ریسیپی آپ کو ڈسکپیشن باکس میں مل جائے گی اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے کونٹور ہفتے ضرورت چار چمچ میں لوں گی چلی سوس کے اور تین چمچ میں لوں گی سویا سوس کے سب سے پہلے میں آٹھ کپ یخنی کو کراہی میں ڈال دوں گی میں نے چار سو گرام چکن لے کر اسے بوائل کر لیا تھا یخنی بنا لی تھی اور چکن کو میں نے شرٹ کر لیا ہے جیسے ہی جوش آئے گا میں اس میں باکی چیزیں ڈال دوں گی اب میں اس میں ایک چکن کرو ایک چمچ کھالی مرچ اور ایک چمچ نمک ڈال دوں گی اب میں اس میں ہاف کپ کورن ڈال دوں گی اچھا یہ میں نے کوئی سویٹ کورن نہیں لیے یہ آم بھوٹا میں نے لیا ہے یعنی کہ چھلی کو لیا ہے اور بوائل کر لیا ہے اس کے دانیں نکال لیا ہے اور اس کو میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس میں شرٹ کرو اور چکن ڈال دوں گی اسے اچھی طرح سے پکاؤں اب میں اس میں نوڈلز ڈال دوں گی اگر آپ کو کس نوڈلز نہ ہو تو آپ میکرونی بھی ڈال سکتے ہیں نوڈلز آپ نے پسند کے مطابق کم کیا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے بس تھوڑی سی ڈالی ہے بہت زیادہ نہیں ڈالی ایک پیکٹ میں سے بس ایک موٹ ہی نکال لی تھی میں نے جنہیں میں نے بوائل کیا تھا اور یہ آٹھ کپ محوال سوپ بنے گا اب میں اس میں تین چمچ ٹیبل سپون سویا سوس کے ڈال دوں اس کے بعد میں اس میں چار چمچ چلی سوس کے ڈال دوں گی اچھا اگر آپ چاہیں اس میں تو ایک چکن کیوب مزید ڈال سکتے ہیں اس سے چکن کا فلیور بہت سٹرانگ ہو جائے گا لیکن میں نے اس میں ایک ہی ڈال رہا ہے تو بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ بن رہا ہے اب میں اسے تھک کرنے کے لئے اس میں کوان فلور ڈالوں گی کوان فلور کا اندازہ آپ کیا رکھا کریں اگر آپ ایک کپ سوپ بنا رہے ہیں تو ایک ٹیبل سپون کوان فلور بلکل مناسب رہا ہے جیسے میں نے آٹھ کپ بنا رہی ہوں تو میں نے آٹھ ٹیبل سپون بہت بھر کر نہیں لیے بس میڈیم سے میں نے اس میں کوان فلور کو بھول کر ڈال دیا ہے دیکھیں کتنا اچھا سوپ بن گیا ہے اس کی کنسسٹینسی چیک کریں بہت ہی خوشکل سوپ بنا ہے دیکھیں یہ ہے ہمارے چکن کوان فلور نوڈل سوپ کی فائنل لوگ اگر آپ لوگوں کو میرے ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز سے لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سکر سائب کیجئے گا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی بہت اچھی نئی سی ریسپی کے ساتھ تب تک خوش رہیں خوش رکھیں اوکی جی اللہ حافظ موسیقی